موسیقی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ذہین افراد عجیب و غریب آداد کے مالک ہوتے ہیں یہ اپنی ذہانت سے جہاں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے رہے ہوتے ہیں وہیں زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں نہایت لا پرواہ ہوتے ہیں یہاں ہم ذہین افراد کی کچھ ایسی ہی آداد کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سلطماز ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں دنیا کے اکثر تخلیق کار اور ذہین افراد راتوں کو دیر تک جاکتے ہیں سائنس کے مطابق رات کی تنہائی اور خاموشی ذہین افراد کے دماغ کے خلیات کو متحرک اور ان کی تخلیقی صلاحیت کو اجاگر کرتی ہے اکثر ذہین افراد اور فنکار راتوں کو جاکر ہی اپنے شاکار تخلیق کرتے ہیں اکثر سائنس دان بھولنے کی عادت کا شکار ہوتے ہیں مشہور سائنس دان آئنسٹائن کبھی بھی لوگوں کے نام یاد نہیں رکھ سکتا تھا لوگ چاہے اس سے کتنی بار ہی ملاقات کر لیں انہیں ہر بار نئے سیرے سے اپنا تعرف کروانا پڑتا تھا بری سغیر کے مشہور شاعر علامہ اقبال بھی اسی عادت کا شکار تھے وہ مطالعہ میں اس قدر مصروف رہتے تھے کہ کھانا کھانا بھی بھول جاتے تھے اور اپنے ملازم کا آواز دے کر پوچھتے کیا ہم نے کھانا کھا لیا ہے؟ ذہین افراد کے کمرے اور کام کرنے کی جگہ عموماً بکھری ہوئی ہوتی ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ وہ دراصل اپنے مقصد پر توجہ مرکوز رکھے ہوئے ہیں وہ چیزوں کی صفائی کرنے یا انہیں سمیٹنے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے ان کے نزدیک یہ وقت کا ضیا ہوتی ہیں ذہین افراد لوگوں سے کم ملنا پسند کرتے ہیں وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے کام کو دیتے ہیں اور لوگوں سے ملنا جلنا ان کے نزدیک ایک بے مقصد سرگرمی ہے ذہین افراد کم دوست کیوں بناتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ خود پسندی ہے وہ اپنے جیسے ہی بلند دماغ افراد سے ملنا جلنا پسند کرتے ہیں کیا آپ میں بھی ان میں سے کوئی عادت موجود ہے تو جان جائیں کہ آپ کا شمار بھی ذہین افراد میں ہوتا ہے اور آپ بھی اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے تاریخ میں اپنا نام درج کروا سکتے ہیں موسیقی